پولس کے 33 افسران ڈی آئی جی کے عوضے پر ترقی بھا گئے کاشف مشتاق کانجو افضال احمد کوسر طیب حفیظ سیما زبیر درشت بابر سائر ڈی آئی جی بن گئے موجاہد اکبر جواد احمد ڈوگر عمران احمد محمد گوہر نفیس ناصر افتاب کو بھی ترقی پانے والوں میں شامل کر لیا گیا لاہور پولس کے ایک رپٹ ایس اچوز کے گیرد شکنجہ تیار کرنے کا منصوبہ ایس اچوز کی پروفائلنگ کے لیے ایس پی سیکیورٹی فیصل شہزاد کی سربراہی میں ٹیم تشکیل جرائم میں ملویس ایس اچوز کو ایس اچوز شپ سے ہٹا دیا جائے گا سانہہ ساہیوال سی ٹی ڈی اہلکاروں کی صفاقیت کے مزید حقائق سامنے آگئے چاروں افراد کو انتہائی قریب سے اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشاب تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئیں خلیل کی بھیوی نبیلہ کو چار گولیاں لگی ایک گولی سر میں ماری خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئیں ڈرائیوز زیشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی نیم سلا آگیا جام حق ہونے والوں کی پوسٹ موٹم ریپورٹ لاہور نیوز کو محصول غم سے نڈھال سانہہ ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پرسانے حال مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری چنگی امر صدو گھر کے باہر انتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا مدعی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی ساپ جواب دے دیا سانہہ ساہیوال مقتولین کے گھروں میں غم کے نیرے اسحارتازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری لیگی راہنما پرویز ملک کہتے ہیں ٹارکٹ کر کے قتل کیا گیا یہ سی ٹی ڈی کی نالائکی ہے پورا ملک اس کیس میں حکومت سے انصاف مانگ رہا ہے میر لاہور بولے حکومت نے تو کہا تھا عوام کو دہلیش پر انصاف ملے گا یہ ہمیں پہلا توفہ ملا لاہور والوں معصوموں کی ناشے اٹھاؤ این پی کے راہنما میاں افتخار حسین کا بھی اہل کانہ سے اسحارتازیت کہتے ہیں ملوث افراد کے لوہاہکین سامنے فانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں عوام سے اپیل ہے ایسے کیسز میں اکھڑے ہو سانحہ ساہیوال مقتولین کے اہل کانہ کو اسلام آباد کس نے بولایا مممہ بن گیا پولیس اہل کانہ کو اسلام آباد میں اقار کرنے کے بعد مکر گئے ایسا چوکوٹ لکپت اور اتشام کے درمیان ہونے والی باتیں منظر عام پر آ گئیں ایسا چوکوٹ لکپت فون کر کے جانے کا کہتا ہے آڈیو ریکارڈنگ سامنے حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی صفر بیس سے زائد وزراء کے ماتحد محکموں کی کارکردگی غیر تسلیبکش قرار وزیر انسانی حقوق احجاز مسیح وزیر مذہبی امور پیر سعید الحسن کے ماتحد محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینئر وزیر عبداللیم خان کے محکمے کی کارکردگی 21 فیصد رہی سمائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشید کے ماتحد محکم سہت کی کارکردگی 32 فیصد رہی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پرانا فارم منسوخ فیز ون کے دین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا 250 روپے پروسسسنگ فیز درخواست گزار کو 10 ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی معذور یا شہید سرکاری ملازمین پولیس فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹار رکھا گیا ہے نیا محمود و نشید کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدے کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیویلپمنٹ آثورٹی کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے وزیر خزانہ اصد عمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کامس گئے سنتکاروں اور تاجر براتری سے ملاقاتیں کی سنتے چلانا سرمایہ کاروں کا کام حکومت معاونت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر کا اعلان بولے ریٹرن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے اصد عمر نے برامدات بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز مانگ لی مجھے یقین ہے چند ماہ میں انڈسٹری ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی کاروبار کرنے کی لاغت کو کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں جلائے کے مقابلے میں معیشت مستقم ہو رہی ہے مشیر وزیراعظم صانت و تجارت عبدالرزاق دعوت کی ایکسپو سنٹر میں لیدر شو کے موقع پر تقریب سے خطاب شکایات ملنے کے بعد اف بی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر چھاپے مارنے سے روک دیا گیا جلد پولیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت حماد ازہر کی چیئرمن اف بی آر جہاں زیب خان کے ہمراہ تاجروں کو یقین دہانی کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار ٹیکس ادان نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی فیرست اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان حکومت کی معاشی ٹیم متحرک سنتکاروں سے رابطے تیز کر دیئے وزیر سنت میاں اسلام اقبال سنتکاروں کی مشکلات کے خاتمے کیلئے کوشہ پہلی سطح پر سنتکاروں سے خود ملاقاتیں کی وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اور وزیر ریوینیو حماد ازہر کی بھی ملاقاتوں کا احتمام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری کا دائرہ کار وسی میکمہ انٹی کرپشن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ڈی ڈی ایچ آر ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا تو آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا انٹی کرپشن نے ہیڈ آف لاؤ علی حسن کی ریگری تجربہ سرٹیفیکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا پیرا گون کا ایک اور ہاؤزنگ سکیم سے جڑا معایدہ منسوق ڈی ای سٹی ہاؤزنگ سکیم سے بطور ڈیویلپمنٹ پارٹنرز ڈیفورٹر کرا دے دیا گیا ڈیویلپمنٹ پارٹنرز پانچ کی بچائے چار کر دی گئے آئندہ ہفتے نیا معایدہ ڈیویلپمنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھبیس ہزار چار سو مرنے کی فائلیں فروخت کرنے کا افتیار ہوگا شہر میں چوریاں اور ڈاکیں نہ رکھ سکے سبزہزار میں ڈاکو کی فارمیسی پر لوٹ مار نکاپوش ڈاکو نے آڑہائی ڈاکو پر لوٹ لیے فائرنگ بی کی ڈھکیتی کی سی سی ٹیوی فوٹیج لاہور نیوز کا محصول پولیس ڈاکو پکڑنے میں نہ کام پاکستان میں ام پھیلانے کے لیے خواتین کا کردار دی ینورسٹی آف لاہور میں سیمینار کا احتمام کیا گیا وزیر بنائے درقی خواتین پنجاب آشفار ریاض کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولی خواتین باہمت ہوتی ہیں خود رول موڈل بنے گی تو بچے بھی ان کو فالو کریں گے پاک نپال وومن بلائنڈ کرکٹ سیریز الہمرا ہال میں ٹروفی کی رنگا رنگ تقریب اور انمائی تقریب میں ملکی ثقافت کے رنگ نمائی روایتی کلچرل ڈانس پرپورمنس ملکی ثقافت